میں دعویٰ دیتا ہوں وہ کلہ کی طرف سے محترم جناب فیصل ممدوڑ صاحب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے عظمت دور بات فرمائے جناب فیصل ممدوڑ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم حضراتِ گرامی میں سب سے پہلے آپ تمام شرقائے ریلی کو اور بالخصوص اس کے انعقاد کرنے والے انتظامیاں اور بھائیوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے صدیق اکبر خلیفہ بلافس کے یوم وصال پر آج اسریلی کا اور مطالباتی جلوس کا انعقاد کیا میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان جس نے کلمہ پڑا ہے بلا شبہ وہ انبیاء پر ایمان کے بعد صحابہ اکرام کی تعلیمات اہل بیعت سے محبت صحابہ کی غلامی میں آنے کا عہد کرتا ہے اور یہ بات بلکل آیاں ہے کہ جو دین ہمارے پاس پہنچا ہے وہ صحابہ کی قربانیوں سے پہنچا ہے انہوں نے اپنی زندگیاں دعو پر لگا رکھی تھی انہوں نے مشکلات جھیلی کفار کے ظلم و ستم سہے اور تب جا کے ہم تک یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پہنچا ہے تو یہ اتنے آسانی سے نہیں پہنچا جتنا ہم سمجھ بیٹھے ہیں اور مسلمان آج غافل ہو چکا ہے کہ ایک مسلمان بے ظلم و زیادی ہو رہی ہے اور دوسرے مسلمان نیو یئر نائٹ بنا رہے ہیں انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ فلسطین میں یہود و نصارہ ہمارے مسلمان بھائیوں پہ انتہا کے ظلم ڈھا چکے ہیں اور ڈھائے جا رہے ہیں لیکن ہم مسلمان ہیں کہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے اور ہماری غرت ایمانی کہیں وہ ایسے سو گئی ہے کہ ہمیں بالکل اس بات کا خیال ہی نہیں ہے عمام تو عمام رہی اور کمرانوں کو بھی ایک سخت الفاظ میں مزمت کرنے اور اپنا محصر کی دار ادا کرنے کا کبھی خیال تک نہیں آیا حضراتی گرامی آج میں اس مجمع کے توسط سے اپنی حکومت وقت سے عرباب اختیار سے یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمیں ایک عالمی سطح پر اسلامی ممالک کے ذریعے ایک محصر آواز اٹھانی چاہیے جہاں پہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوا وہاں پہ پاکستان کی آفیہ صدیق کی ہماری بین اس کو بھی ہم نہیں بھولے احمل کانسی کو بھی ہم نہیں بھولے جہاں کمرانوں نے اپنی عجاشیاں کرنے کے لیے ہمارے مسلمانوں کو اغیار کے ہاتھوں میں دے دیا میں اس لوگ پر یہ بات ارملا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ درتی پاکستان کی جو درتی ہے یہ حضور کے غلاموں کی درتی ہے یہ اہلِ بیت کے غلاموں کی درتی ہے اور یہ اس ملک کو لا الہ اللہ کی بنیاد پر لیا اصل کیا گیا تھا تو اس میں نظامِ مصطفیٰ کا نفاظ بھی جو ہے وہ ضروری ہے اور ہمیں صحابہ سے اور اہلِ بیت سے محبت کا تقاضہ یہی ہے کہ ہم آئندہ الیکشن میں صحابہ کے غلاموں کو مت بھولیں ہم ان کو ورد دے کر ان کو کامیابیوں کے بلندیوں پر پچھائیں اصلیوں میں پچھائیں اور وہ کانوسازی میں اپنا محصر کے دار ادا کر دوئیے حرمتِ انبیاء پہ حرمتِ صحابہ پہ حرمتِ اہلِ بیت پہ اپنا محصر کے دار ادا کر دوئیے کانوسازی کر سکیں جہاں تک وقالہ پرادری کا تعلق ہے تو وقالہ پرادری کی نمائندگی کر دوئیے میں آپ دوستوں کو یہ یقین دلاتا ہوں جہاں پہ وقالہ پرادری کی ضرورت پڑی ہم آپ کے شانہ بشانہ چلیں گے اور اس ملک میں لظامِ مصطفیٰ کان کرنے کے لیے اپنی ایتوں کو دو جاری رکھ رہی ہیں بہت زمین